بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور سپیشل شادیوں والا کسٹڈ بنانا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا تو سب سے پہلے میں نے دودھ لے لیا تقریباً دو کلو آپ کو دودھ چاہیے ہوگا اور دودھ کو آپ نے کیا کرنا ہے بوائل کر لینا ہے تو دودھ آل ریڈی میں نے پہلے سے بوائل کر لیا اگر آپ لوگ کا دودھ بوائل لیا تو آپ دودھ کو پہلے بوائل کر لیں اور اس کے بعد آپ کو رفان کا ونیلہ آئس کریم پودر چاہیے ہوگا یہ کسٹڈ کا جو ہے سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جس سے ہمارا جو کسٹڈ ہے جس طرح سے ہم شادیوں پہ جا کے کھاتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ کو کسٹڈ کا ریزلٹ ملے گا تو میں فور ٹیبل سپون جو ہے آئس کریم پودر لے لوں گی تقریباً فور سے فائف ٹیبل سپون میں آئس کریم پودر لوں گی تو فائف ٹیبل سپون بھر کے میں نے آئس کریم پودر لے لیا اور اس کے بعد آپ کو ونیلہ کا کسٹڈ پودر چاہیے ہوگا تقریباً فائف ٹیبل سپون تو فائف ٹیبل سپون بھر کے میں ونیلہ کسٹڈ پودر لے لوں گی دونوں چیزوں کو آپ اس میں اچھی طرح سے مکس کرنے ہو اور اس کے بعد میں اس میں آدھا کپ جو ہے دودھ ڈال رہی ہوں دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کہ کسٹڈ کی اور آئس کریم پودر کی گھٹلیاں جو ہیں بلکل ختم ہو جائیں تو دیکھیں اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیئے اور اس کے بعد کیا کریں گے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور جیسے ہی دودھ میں ببلز آنا شروع ہو جائیں تو اس کے اندر آپ نے ایک کپ جو ہے چینی ڈال دینی ہے چینی ڈالنے کے بعد چینی کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ چینی کا دانہ بلکل اس میں سے ختم ہو جائیں تو چینی جو ہے اچھی طرح سے ہلو چکی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے جو ہم نے گھول بنا کے رکھا تھا کسٹڈ اور آئس کریم پودر کا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے چمچ آپ نے اس میں لگا تار چلاتے رہنا ہے ورنہ اگر آپ نہیں چلائیں گے چمچ تو کیا ہوگا کسٹڈ کی گھٹلیاں بن جائیں گی تو لگا تار اس میں ہم چمچ چلائیں گے تاکہ کسٹڈ کی گھٹلیاں نہ بنیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہوگا تو یہ میں نے برتن جو ہے چینج کر لیا ہے وہ برتن جو تھا چھوٹا تھا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے کسٹڈ کو لگا تار پکانا ہے تب تک پکائیں گے جب تک کہ کسٹڈ جو ہے وہ گاڑا نہیں ہو جاتا تھیک نہیں ہو جاتا تو میں وقفے وقفے سے کسٹڈ کے اندر چمچ چلاتی رہ رہی ہوں تاکہ کسٹڈ جو ہے وہ ہمارا نیچے نہ لگے تو تقریباً کسٹڈ کو مجھے پکاتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو کسٹڈ ہے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تقریباً مجھے بیس منٹ ہو چکے ہیں کسٹڈ کو پکاتے ہوئے ابھی کسٹڈ تھوڑا پتلا ہے مزید اس کو ہم اور گاڑا کریں گے تو دیکھیں کسٹڈ جو ہے ہمارا گاڑا ہو چکے چولا ہم نیچے سے بند کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کسٹڈ کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے روم ٹمپریچر پہ اور کسٹڈ کو آپ نے ویورز گاڑا ہی نیچے اتارنا ہوگا چولے سے پتلا نہیں اتارنا تو یہ دیکھیں ویورز کسٹڈ جو ہے ہمارا روم ٹمپریچر پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا بلکل تھنڈا ہو چکے اور اب کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ویپنگ کریم تو دو کپ اس میں ویپنگ کریم جائے گی تو میں اس میں دو کپ جو ہے ویپنگ کریم ڈالوں گی اور اس کے اندر ویورز آپ نے فریش کریم کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ملک پیک آلپرز بغیرہ کا استعمال بلکل نہیں کریں گے اس میں آپ نے ویپنگ کریم ہی ڈال لی ہوگی اور کریم ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر بیٹر چلانا ہوگا بیٹر کو آپ چلائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے زیادہ اس کو اوور ویپ نہیں کرنا آپ نے یہ میں کسٹڈ بنانے کے ویورز آپ کو سیکرٹ انگریڈینٹس بتا رہی ہوں جو کہ اکثر جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے کسٹڈ کھایا ہوگا شادیوں پہ تو وہ سیم اسی طرح سے ہی بناتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے ویورز آپ کو یہ کسٹڈ بہت مزیدار لگے گا تو کسٹڈ کو میں نے ہائی سپیڈ پہ بیٹر سے بیٹ کیا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹڈ جو ہے ہمارا مزید تھک ہو چکے بلکل کریمی فارم میں آ چکے اور اب کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے فروٹس آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس میں ڈالوں گی بنانا اور بنانا کے علاوہ میں نے ایک کوکٹل ٹن لے لیا ہے جو مکس فروٹ کا بیلت ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں فروٹس کی کانٹیٹی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے فروٹس ڈالنے کے بعد اس کو کیا کریں گے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تو فروٹس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں کسٹڈ کے اندر اور اس کے بعد یہ جو آپ کا سپیشل شادیوں والا کسٹڈ ہے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں لیکن آپ نے ابھی اس کو سرف بلکل نہیں کرنا پہلے آپ کسٹڈ کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سرف کیجئے گا تو تب جا کے کھانے کا مزاد دیں تو میں کیا کرتی ہوں کسٹڈ کو جلدی سے کرتی ہوں ڈیش آؤٹ تو الحمدللہ سے ہمارا بہت ہی مزیدار شادیوں والا کسٹڈ جو ہے سپیشل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تھوڑی سی میں نے گارنش کی ہے پستے اور بادام سے جو ابھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہوں آپ اسے گارنش کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جاتے جاتے ایک اور بات کرنی ہے ویورز میں نے ایک نیو چینل سٹارٹ کی ہے ولوگنگ کا جس کا نام ہے خیرد روشنی ولوگز اس کو بھی جا کے سبسکرائب کر دیں ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو اس چینل کا لنک سینڈ کر دوں گی تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ویورز میں پھر حاضر ہوں گی تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ